دوستو نمشکار سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں بکنے دوں گا جی یہ شبد آپ کے ذہن میں جیسے ہی آئیں گے چھے برس پہلے لوٹ چلیے پچیس مارچ دوہجار چودہ بی جے پی نے اپنا نیشنل انتھم لوگ سبحہ الیکشن کے لیے یہ جاری کیا تھا جس میں بہت باتوں کا ذکر ہے اس کا ذکر ہم آخر میں جرور کریں گے اس کے بعد آپ سمجھ پائیں گے ان چھے برس میں اس چھے برس پہلے کے پولٹیکل انتھم کا ہوا کیا لیکن یہ لائن بڑی مہتپون ہے سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں بکنے دوں گا اور جیسے ہی ہم دیش نہیں بکنے کا ذکر کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے سامنے بہت ساری کمپنیاں اس دیش کی کمپنی سارجنی کوپکرم کی کمپنی ایک لائن سے رینگنے لگتی ہے اسے کھرید کون لے گیا اور بیچا کس نے اور بیچنے کے بعد اس پیسے کا اس دیش میں ہوا کیا اور کیا یہ کلمبی کتار ہے جس میں ایک کے بعد ایک کمپنیاں بکتے چلی جائیں گی اور سنیوک سے ہر کمپنی کے ساتھ ایک شبد لکھا رہتا ہے بھارت، انڈیا، بھارتیے اور وہی کمپنی باجار میں بیچنے کے لیے سرکار تیار ہو جاتی ہے تو سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں بکنے دوں گا لیکن آپ کے ذہن میں بھارتیے کول جی کول انڈیا نہ مانا چاہیے بکنے کی استطی دیش کے بھیتر میں کیسے آئی ہے بتانے کی جرورت نہیں بھارتیے سنچار نگم پی ایس اینل بکنے کی استطی کیسے آئی ہے بتانے کی جرورت نہیں بھارتیے پیٹرولیم بی بی سیل بکنے کی استطی کیسے آئی ہے بتانے کی جرورت نہیں ہے ائر انڈیا جتنے بھی انڈیا شبد کے نام ہیں اور سارجنک کمپنیاں ہیں جس کو اس دیش کی محنت کے ساتھ اس کے پسینے کی کمائی کے ساتھ اور لوگوں نے جس روپ میں خون پسینہ بھایا ہے اور ایک لمبے دور میں اسے اس دیش میں کھڑا ہی نہیں کیا گیا اس سے کروڑوں کا منافع اس دیش کے کھجانے میں پہنچا ہے ہر کوئی کتار میں ہے بکنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور اس کتار میں نیا نام ہے بھارتی ریل 151 ریل گاڑی 109 روٹ یہاں پر گاڑیوں کا پرائیوٹائیجیشن ہوگا آپ کہیں گے پرائیوٹائیجیشن کا مطلب بیچنا تو نہیں ہوتا ہے آپ یہ بھی کہیں گے کہ پرائیوٹائیجیشن جو ہے دراصل یہ تو پرتیسپردہ پیدا کرتا ہے اور جب کوئی چیز کمجور ہو رہی ہو تو اس کو تو بیچ دینا ہی اوچیت ہے جس کے ذریعے اس کے ذریعے منافع بھی آئے جنتہ کو سویدھا بھی ملے اور پھر دیش کا انفرائیسٹرکچر مجبوط ہوتے چلا اس میں گربڑی کیا ہے لیکن بھارت کے ایک سچ کو آپ شروع میں ہی سمجھ لیجیے بھارت میں کوئی بھی چیز پرتیسپردہ کے ادھار پر وکسٹ نہیں ہوتی ہے راجنیتی سے آپ کے سمبند ہیں اور راجنیتی اپنے طور پر اپنے پیادوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کھڑا کرتی ہے انہیں منافع دیتی ہے کیونکہ اس منافع کے حصے داری پولٹیکل فنڈنگ سے لے کر سرکار کے بھیتر بیٹھے ہوئے تمام جو مکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو گاہے بگاہے ملتی رہتی ہے اور اس میں کوئی سی اے جی جانچ نہیں کرتی ہے اس میں کوئی پی اے سی یعنی پارلیمنٹری اکاؤنٹ کمیٹی بھی نہیں بیٹھتی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ سارجینک اپکرم میں گربڑی کرتے ہیں تو اس کی جانچ ہوتی ہے سی اے جی ایک انیلائیسز کرتی ہے پی اے سی اس پر ریپورٹ تیار کرتی ہے معاملہ پارلیمنٹ تک پہنچ جاتا ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کے ایک خلاف کیوں ہیں آپ موجودہ وقت میں جب آپ اسپطالوں کے لیے بھاگ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں ایک بار بھی یہ سوال آیا کہ دراصل سرکاری اسپطالوں کو آپ کیوں کھوج رہے ہیں کیونکہ وہاں پی پی کا پیسہ نہیں لیا جاتا ہے وہاں آئی سیو میں بھرتی کرنے کا پیسہ نہیں لیا جاتا ہے وینٹی لیٹر کا پیسہ بڑا چند لیا جاتا ہے لیکن آپ کسی بھی پرائیوٹ ہسپیٹل میں چاہے وہ دلی ہو چاہے بومبے ہو آپ کے حصے میں جو بل آئے گا وہ تقریباً پندرہ لاکھ سے کم کا نہیں ہوگا اگر آپ چودہ دن وہاں پر بھرتی رہی یعنی ایک دن کا ایک لاکھ روپیہ یہ ہے پرائیوٹ سیکٹر کا مطلب وہاں بھی ایسے کرائیسز کے دور میں جس کرائیسز میں سموچے دیش کو تو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے لیکن پرائیوٹ ہسپیٹلز منافق ہوج رہے ہیں اسی دور میں دیکھئے کہ جو کارنٹائن سینٹر کے لیے ریل گاڑیوں کو کھڑا کر دیا گیا اور اتنی بڑی تعداد میں الگ الگ جگہوں پر اسپیس کریٹ کیا گیا اور ریل گاڑی وہاں پر کارنٹائن سینٹر میں جب تبدیل کر دی گئی تو کیا یہ پرائیوٹ سیکٹر کے ہاتھ کی ریل گاڑی ہوتی تو سرکار کھڑا کر سکتی تھی یا اس کو سرکار کو اس کی ایوج میں پیسہ دینا پڑتا یا پھر وہ اپنے طور پر کہتے کہ ہم ویبستہ کرتے ہیں لیکن اس کی ایوج میں ہم پیسہ لیں گے ہر مریجوں سے یہ ہوتا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دراصل پرائیوٹ سیکٹر اپنے طور پر منافع کے ادھار پر ہوتا ہے وہ کوئی شوشل سروس کرنے ہوئے نہیں نکلا ہوتا ہے لیکن بھارت کی اجادی کے بعد سے اس دیش کی فیلوسفی بہت صاف طور پر رہی ہے جو نیونٹم جرورتیں ہوتی ہیں جو جندگی سے جڑی ہوئی جرورتیں ہوتی ہیں اس کو سرکار اپنے طور پر چلائے گی کیونکہ بھارت ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے یہاں پہ لوگ اپنی سرکار کو چنتے ہیں اور وہ سرکار کی جمعیداری اپنے لوگوں کے پرتی ہونی چاہیے لیکن سرکار نے ہی اگر پلہ جھاڑ لیا اور نئے طریقے سے پریبھاشت کر دیا کہ ہم آپ کو سویدہ دیں گے آپ ہمیں پیسہ دیجئے تو پھر آپ ایک ایک سٹیپ دیکھتے چلے جائیے یونیورسٹیز کی تعداد دیش میں کتنی ہے پرائیویٹ 389 یونیورسٹیز اور جو سب سے پچھڑے علاقے ہوتے ہیں سب سے پچھڑے راج ہوتے ہیں وہاں پر نئی نئی یونیورسٹی کھل جاتی ہے وہاں بھی کمائی کے راستے کے لیے ہسپٹلز اسی طریقے سے کھل جاتے ہیں اور تو اور اب تو پانی تک اس دیش میں پرائیویٹائز ہاتھوں میں آ گیا ہے جو بوتل بند پانی ہے اس کا جو منافع ہے اس منافع کے برابر بھارت کے سرکار کا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ساف پانی دے سکے اس دیش کے بھیتر میں ایک سال میں پرائیویٹ ہسپٹلز جتنا منافع کما لیتے ہیں اتنا پانچ سال کا سرکار کا ہیلت سیکٹر کا بجٹ نہیں ہے اور تو یہ اور استطیق یہ آ گئی کہ دوہجار انیس کے بجٹ میں سے پانچ ہجار کور روپے اور کم کر دیے گئے دوہجار بیس کے بجٹ میں دنیا میں ایک ایسی استطی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ سفتہ کے انکول ایک ایٹی ایم لگاتار کام کرتے رہے آج ہم آپ کو اس کا بھی ایک ادھارن دیں گے لیکن جب ہم آپ سے ذکر آج ریلوے کا کرنے والے ہیں تو جرہ سمجھئے بھارت کے لیے لائف لائن رہی ہے ریلوے اور ریلوے کا مطلب کیا ہوتا تھا اور اس کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا اس کے لیے ایک چھڑ کے لیے آپ تمام پی ایسیوز کی جب لائف لسٹ دیکھئے گا تو آپ سمجھئے گا کہ یہ سارے پی ایسیو جن کا دس انویسٹمنٹ ہوا ہے جن کو بیچا گیا ہے جس میں شیئرز بیچے گئے ہیں وہ منافع کماتے تھے پھر گھاٹے میں کیوں آ گئے تو ہم ایک ایسی پرکریہ کے تحت چلتے ہیں جس میں وہ چیزیں گھاٹے میں تبدیل ہوتی چلی جائے اور جب اس کو بیچنا شروع کریں تو پھر سامنے والے کو بہت کم قیمت میں بیچ دیں اور سامنے والا اس لیے اس کو خرید لیں کیونکہ اس کے ذریعے اس کو ترک منافع ملنے میں لگے گا اور یہ ایک لمبی فیرست بھارت میں رہی ہے جب موجودہ سرکار جب دیش نہیں بکنے دوں گا یہ کہتے ہوئے دوہجار چودہ میں ستہ میں آئی تو دوہجار چودہ سے دوہجار پندرہ یعنی اس سال میں چوبیس ہجار تین سو اڑتالیس کور روپے کا ڈس انویسمنٹ ہوا اس کے بعد پندرہ سولہ میں تیئیس ہجار نو سو چھیانوے کروکا اور اس کے بعد تو رفتار پکڑڑی ڈس انویسمنٹ نے سولہ سترہ میں چھیالیس ہجار دو سو سنتالیس کور روپے کا سترہ آٹھرہ میں ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ڈس انویسمنٹ کیا گیا اور دو اٹھارہ اننیس میں چوراسی ہجار کروڑ سے زیادہ کا ڈس انویسمنٹ ہوا اور ابھی بھی ٹارگٹ ہے تقریباً ایک سے دو لاکھ کروڑ روپے کا ہم ڈس انویسمنٹ کرنے کو تیار ہیں ائر انڈیا کو بیز دیں بی پی سی ال کو بیز دیں کانکر کو بیز دیں ایک لمبی فیرست ہے ان باتوں کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ آپ صرف ریلوے کو اکیلے مت دیکھیں اور یہ مت سوچئے کہ اس کے بعد شاید وہاں پر پاس ستارہ گاڑی ہوگی پاس ستارہ دورنے والی پرستی ہوگی ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے دور رہی ہوگی ٹریک بھی شاید پرائیویٹ کے ہوں گے ڈبے پرائیویٹ کے ہوں گے بڑی سویدہ ہوگی بڑی چیزیں ہوگی تو یہ دیش صرف پیسے والوں کے لیے ہے کیا جن کے پاس پیسہ ہے کیونکہ ہم نے اس دیش کے بھیتر میں کوئی انفرائیسٹرکچر کھڑا کیا ہی نہیں ایڈیوکیشن کا نہیں کیا تو بڑی تعداد میں بچے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے بھارت چھوڑ کر ویدیشوں میں چلے گئے ہم نے ہیل سیکٹر کریٹ نہیں کیا تو اب بیماری کے وقت میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی جب ہم نے دیکھنا سمجھنا شروع کیا تو اس دیش کے جو پیسے والی لوگ ہیں اب وہ اپنے گھروں میں اوکسیجن سیلنڈر رکھ رہے ہیں اتنا ہی نہیں وینٹی لیٹر بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں کون دے گا اسپطال میں جا کر ایک لاکھ روپے پر تھی دن اس سے بہتر ہے سارے چار لاکھ روپے کا شاندار وینٹی لیٹر ملتا ہے اس کو اپنے گھر میں لگا لو جن کے پاس پیسہ ہے اور تو اور جو پلس اوکسی میٹر ہے جس کی قیمت تقریبا ایک ہزار سے چار ہزار کے بیچ میں ہوتی ہے وہ ابھی لوگ خریدنے لگے ہیں اور اس کو بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ خرید کے گھر میں رکھیے اس سے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ آپ کی پلس اوپر نیچے جاری ہے اوکسیجن کم جادہ ہوا ایک نہیں ہوا ہے ہمارا دیش کا انفرسٹرکچر کچھ ہے ہی نہیں جس دیش میں اسی کروڑ لوگ پانچ کلو اناج کے لیے سرکار اعلان کرتی ہے جس دیش میں اسی کروڑ لوگ پچاس روپے کا تھرما میٹر نہیں کھرید سکتے ہیں تو اس کا مطلب اس دیش میں ان کے علاج کے لیے ہم کوئی ویوستہ کریں گے نہیں کر رہے ہیں تو جو ویوستہ جو لائف لائن ریلوے کے تھی اس کو پہلے دھوست کر دو اور اس کو ایسی حالت میں لے آؤ کہ لوگوں کو لگنے لگے رہے تو گھاٹے میں چل رہا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر بیچنے کی پرکڑیاں میں دیرے دیرے لاؤ اور جن کے پاس پونجی ہے پیسہ ہے وہ ویرود نہیں کریں گے یا پھر جن کے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے جندگی جینے کے لیے ان کو اگر ریلوے سے سفر کرنا ہے تو وہ کریں گے یعنی ایک ایسی پرستطی بنا دی جائے جو کی ایسا لگے کہ سرکار کا نڑنے بلکل صحیح ہے ہمیں لگتا ہے کہ آج 1974 کے ریلوے سٹرائک کبھی آپ سے ذکر کرنا چاہیے ریلوے سٹرائک جب اس میں جارچ فرنانڈیز ریڈر ہوا کرتے تھے اس وقت للک نرائن مشرا ریلوے منتری تھے پردان منتری اندرہ گاندی تھی صرف بیس دن کی ریلوے سٹرائک ہوئی تھی سب کچھ ٹھپ ہو گیا تھا اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی اس وقت کے ریلوے منتری ہو یا پردان منتری ہو ان کا ایک ہی وقت تبوی تھا اس وقت تبوی کا ایک ہی شبد تھا ریلوے سٹرائک نے بیس دنوں نہیں چلنے سے پوری کی پوری ارثوستہ کو تباہ کر دیا ہے اور یہی بات انتراشتی اکھواروں میں لکھے گئے انتراشتی میڈیا میں آئی کہ جارچ فرنانڈیز کی ایک سٹرائک نے بھارت کی اکنومی کو کیسے ڈاما ڈول کر دیا ہے کیونکہ ریلوے کا سب سے بڑا یوگدان تھا ریلوے میں لیکن جارہاں سوچئے 1974 میں جب ہم آپ سے اسٹرائک کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سمیہ کے اسٹرائک کے کچھ ڈاکومنٹس جب ہم دیکھ رہے تھے کہ آخر کن وجہوں سے اسٹرائک کیا گیا اور اگر اسٹرائک کیا گیا تو موجودہ وقت کا سچ کیا اور اس وقت کا سچ کیا تھا یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس سمیہ اور اب کے سمیہ میں ریلوے میں کچھ لاب نہیں ہو رہا ہے اور یہ لاب نہیں ہونے کی استطیق میں جو ڈاکومنٹس بتلاتے ہیں یہ ڈاکومنٹس بھی حیرت کرنے والے ہیں ان ڈاکومنٹس کے بھیتر میں ہم نے دیکھا کہ آخر 1974 میں جب اسٹرائک کی گئی تھی اس سمیہ ستر لاکھ لوگ پرتی دن سفر کرتے تھے ریلوے سے آج کتنے سفر کرتے ہیں آج دو لاکھ تیس ہجار لوگ سفر کرتے ہیں اس سے پہلے دماغ میں لیایا اس سمیہ لگ بگ جن سنکھیا 57 کروڑ تھی آج 130 کروڑ ہے ہم چاہتے تو بہت تیجی سے چیزیں ڈیولپ کر سکتے تھے کیونکہ ریلوے کی جررت اس دیش میں جیادہ سے جیادہ لوگوں کو پڑ رہی تھی سمان جیادہ سے جیادہ ڈھویا جا رہا تھا انفرائی سٹرکچر تیجی سے ہم کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا اور لیکن اس کے سمانان تر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جو اس پرستیتی کو سمجھئے جب ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ 70 لاکھ لوگ اگر 1974 میں ٹریول کرتے تھے تو اب کی تاریخ میں 2 لاکھ 30 ہجار لوگ ٹریول کرتے ہیں 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اس سمیہ لگ بگ 6 لاکھ ٹن پرتی دن مال ڈھویا جاتا تھا ریلوے کے ذریعے آج کی تاریخ میں لگ بگ 33 لاکھ ٹن مال ڈھویا جاتا ہے اسی ریلوے سے یعنی اس سمیں لگ بگ 17 لاکھ کرمچاری تھے آج کی تعداد میں تو 14 لاکھ کرمچاری ہو گئے کرمچاری بھی کم کر دیے گئے ہیں اور پرائیوٹائز ہونے کے بعد چیزیں اور تیڑی سے زیادہ آدھونیکرن کی دشا میں اور پیسے زیادہ سمیٹنے کی پرستیتیوں میں کرمچاری اور کم ہوں گے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن مہتمون ہے کہ جو ریل سٹرائک ہوئی تھی اس کے ساتھ جن وجہوں کو بتایا گیا تھا اس میں سافتور پر کہا گیا تھا کہ ریلوے کے کرمچاریوں کو جتنا نیونتوں ویتن ملنا چاہیے دوسرے پی ایس او کی تلنا میں وہ کم مل رہا ہے بونس نہیں مل رہا ہے اور لمبی فیرست بتائی تھی اس وقت جورج فرنانڈیز نے لیکن ایک کے بعد ایک بات کا ذکر ہوا کہ دراصل ایسا نہیں ہے اس سمیں کوئل مائنز میں سٹیل میلز میں الیکٹرونک فیکٹریز میں جیادہ بونس تھا جیادہ پیسہ مل رہا تھا جتنے پی ایس اوز تھے منیموم ویجز اس کا کامپٹیولی ریلوے سے جیادہ تھا موجودہ وقت کی استطیتی تو اور بگڑی ہوئی ہے موجودہ وقت میں تو ریلوے کے بھیتر اور جیادہ ترازدی ہو گئی ہے اگر ان پرستیتیوں میں ریلوے کو لاکر اگر اس وقت بیس دن میں دیش کی اکنومی پر صرف ریلوے سے پڑ گیا تھا تو موجودہ وقت کا سست تو یہ ہے کہ پردھان منتری بننے کے بعد نرد موڈی جی نے سوچا کہ دراصل اب ریلوے بجٹ بھی ختم ہونا چاہیے اور ریلوے بجٹ کو بھی مکھ بجٹ میں مرچ کر دیا گیا یعنی سب کچھ ایک ساتھ کس طریقے سے اپنی ہتھیلی کے بھیتر رکھا جا سکے یہ ایک طریقے ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو پھر کہا جاتا ہے نہیں تو پہلے ریلوے ڈیسیجن لیتا پورٹ سے آپ کو ریلوے تک جوڑنا ہے ریل کو پورٹ سے جوڑنا ہے آپ ریلوے کو ڈیسیجن لینا ہوگا سڑکے بنانی ہیں ریلوے کو ڈیسیجن لینا ہوگا ریلوے کی جمین پہ کیا کچھ بنے گا ریلوے کو ڈیسیجن لینا ہوگا لیکن اس پرستطی میں جب آپ پرائیوٹائز کریں گے تو ریلوے اپنی جمین کسی بھی حالت میں دے دے گی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور اتنا ہی نہیں جو دیش بھر کے الگ الگ ریلوے سٹیشن کو جو ساٹھ ریلوے سٹیشن کو آدھونک بنانے کا ذکر کیا شوشل اسٹرکچر کیا کہتا ہے اسی کروڑ لوگ پانچ لاکھ پانچ کلوگرام کے اناج پرٹکے ہوئے ہیں یہی سچ ہے اب آپ دیکھئے کہ جب آپ پرائیوٹائزیشن میں پرتیس پردھا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ایسے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل سرکار کے سب سے قریب کے وقتی کا لینا چاہیے اس کے بعد استطیق ایک اور آپ کی صاف ہوگی اور اس میں ہم کو لگتا ہے کہ گوتم اڈانی سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے ڈاٹا بڑے جبردست ہے وہ ڈاٹا کیا بتلاتے ہیں اس کو آپ جرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے جب پردھان منتری موڈی پرائیوٹائی منسٹر شپ کے لیے امیدوار کا اعلان ہوا تو وہ مہینہ ستمبر کا مہینہ تھا ستمبر دوہجار تیرہ اور مئی میں چناؤ ہو رہے تھے ریجلٹ مائی کا جنہ سے چناؤ ختم ہوا تو بلومبرگ نے ایک ڈاٹا نکالا اور ڈاٹا کے بارے میں جانکاری دیا کہ چونکہ ہوای جہاد جو استعمال کیا جا رہا تھا وہ اڈانی ائرلائنز کہیں کیا جا رہا تھا ان کا جو اپنا جیٹ تھا جس سے اس وقت پردھان منتری موڈی پرچار کے لیے نکلتے تھے مات پون یہ نہیں ہے نکل سکتے ہیں اس میں کیا دکت ہے کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کا لیں گے پیمنٹ کریں حالانکہ وہ پیمنٹ کتنا کیا گیا وہ کبھی باہر نہیں آ پایا لیکن ستمبر دو ہزار تیرہ میں اڈانی کا جو نیٹ ور تھا وہ ون پوائنٹ نائن بیلین ڈالر کا تھا 2013 سپٹمبر اور اس کے بعد آٹھ مہینے تک جو پرچار ہوا اور یہ لگنے لگا کہ اب پردھان منتری موڈی اس دیش کے پردھان منتری بن جائیں گے جو کی گجرات کے موڈک منتری تھے وہاں سے نکل کر آ کے پردھان منتری بن جائیں گے ان کے سمپتی میں اجافہ 1.9 بیلین ڈالر سے بھلکر 6 بیلین ڈالر ہو گیا یعنی لگ بھگ 25 ملین ڈالر 25 ملین ڈالر کا مطلب بہت ساف ہوتا ہے لگ بھگ 186 کروڑ روپے ہر دن اجافہ ہو رہا تھا اڈانی کے سمپتی میں اور 4.1 بیلین صرف 8 مہینے میں بڑھ گیا اب سوال ہے جب پردھان منتری بن گئے اس سمیں تک اڈانی کی کمپنی کیا کیا کرتی تھی جب پردھان منتری بننے کے بعد کیا کرنے لگی اور کس طریقے سے اور وستار ہوا بیتے پانچ برس میں جو ڈاٹا نکل کر آیا یہ ڈاٹا کی جانکاری نکل کر جب یہ سامنے آئی اس میں یہ بہت صاف طور پر آیا کہ دیش کے سب سے رئی شخصوں میں شماری جو ہے وہ موجودہ وقت میں اڈانی کی ہے ریلائنس کے بعد ہے مکش امبانی کے بعد ہے لیکن دو ہزار چودہ کے مئی میں سکس بیلین ڈالر کی سمپتی بڑھتے بڑھتے آج کی تاریخ میں ففٹین پوائنٹ سیون بیلین ڈالر ہو گئی ففٹین پوائنٹ سیون بیلین ڈالر کا مطلب ہے نائن پوائنٹ سیون بیلین ڈالر اس دور میں بڑھ گئی اس کے بڑھنے کا مطلب ہے ہر دن تقریباً فائن پوائنٹ سیون بیلین ڈالر بڑھ رہا تھا یعنی تھٹی نائن کروڑ ہر دن بڑھ رہے ہیں اور نائن پوائنٹ سیون بیلین ڈالر کا مطلب ہوتا ہے لگ بگ سیونٹی ٹو تھاؤزن کروڑ اتنے رقم بڑھتے چلا گیا اب سوال ہے کہ دیش کی اکنومی نیچے جا رہی ہے پبلک سیکٹر سے جڑے ہوئے انسٹیوشن نیچے ڈہ رہے ہیں اس دیش میں ڈیولپمنٹ کسی بھی روپ میں کورپیٹس کا ہو نہیں پا رہا ہے لیکن ایک دو کمپنیاں دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈیولپ ہوتے ہوتے موجودہ وقت میں تو ان کو پورٹس کا کنگ کہا جاتا ہے پورٹ کنگ آف انڈیا کہا جاتا ہے اڈانی کو کیونکہ جتنی بڑی تین پورٹس ان کے پاس ہیں ترمینل سلک سے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آج جب نیٹ ورٹ کا ذکر ہوتا ہے اس نیٹ ورٹ میں جانکاری آتی ہے کہ 1.2 لیک کروڑ روپیز کا یہ ریلسٹ جاری کی ہے ہرون رچ لسٹ جاری ہوئی ہے جس میں دنیا کے ٹاپ موسٹ لوگوں میں بھی اڈانی کا نام ہے سوال یہ نہیں ہے سوال ہے کوئی رئیس ہوتا ہے ہو لیکن سوال ہے کہ جب ہم پرائیوٹائیزیشن کی بات کرتے ہیں تو پرائیوٹائیزیشن ایک منافق ہوتا ہے اس منافق کے ماتت اگر وہ سرکار کے نکول ہے تو سرکار اس کے نکول نتیاں بناتی ہیں اور اس نتیوں کو کس روپ میں کیسے لیا جاتا ہے یہ میرے کھیل سے سمجھنے کے لیے مندرہ پورٹ کو آپ سمجھ سکتے ہیں جس پہ ایک ریپورٹ دی تھی سی اے جی نے اور پھر اس پر پی اے سی نے جب اس پہ کاروائی شروع کی تو گجرات میں چکی بی جے پی کی سرکار تھی تو پی اے سی کو نردھارت کرنے والے لوگوں نے چیزیں رفا دفا شروع کر دی اس کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے پورٹس جو ہیں وہاں پر کم سے کم کام ہو اور جو پورٹس آپ کے قریبی کا ہے یا پرائیوٹ سیکٹر میں جس کو آپ کو لاٹ پہنچانا ہے اس کو جادہ سے جادہ ہو کمویش ریلوے میں بھی یہ حیستتی آئے گی جو ایک سو نو روٹوں کا ذکر ہے ظاہر ہے وہ ایک سو نو روٹ گھاٹے والے تو نہیں ہوں گے وہ دلی سے ممبئی ہوں گے ممبئی سے ہیدر آباد ہوں گے ممبئی سے چین نہیں ہوں گے کچھ اس طریقے سے چلیں گی جو سب سے بہترین روٹس ہیں وہی روٹس ہوں گے جس میں سب سے زیادہ منافع ہے تو اس منافع کو ڈیولپ کر کے یہ دیش اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈیولپ کر کے سارجانی کو مجبوط کرتا ہے کیونکہ اس لیے ہم کو یہ شک ہے کیونکہ موجودہ وقت میں جب ہم آپ سے ڈاٹا پتلا رہتے ہیں کتنے کروڑ کا ڈس انویسمنٹ ہوا تو جو پبلک سیکٹر کمپنی جو لکوڈیٹڈ کی گئی ہے اس میں تیس کمپنیاں موجودہ سرکار کے ذریعے ہوئی ہے اور صرف چار کمپنی سے پہلے لکوڈیٹیشن میں گئی ہے اس میں آپ کو دو ہزار دو میں ایک کمپنی تھی ایئر انڈیا میں مرچ کر دیا جاتا ہے یا ایئر انڈیا کارگو کو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں جن تیس کمپنیوں کا ذکر ہے اس میں تو ہندوستان آرگینک کیمیکل لیمٹیڈ بھی ہے ہندوستان ویجیٹیبل آئر کارپریشن بھی ہے ایس ٹی سیل بھی ہے گریڈا ایچ پی سیل بائیو فیول بھی ہے بھارت ویگنڈ انجنیرنگ کمپنی بھی ہے اب آپ دھیان دیجئے ہندوستان ویجیٹیبل آئر کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو پھر لوٹ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اپنے طریقے سے ویجیٹیبل آئر کے ساتھ آئے اس میں پھر اڈانی کا بھی نام آئے گا آپ کے جو قریبی مہام لوگ مان کر چل رہے ہیں جھٹکے میں روڈ کا سیکٹر ہو ریل کا سیکٹر ہو میٹرو کا سیکٹر ہو سولر کا سیکٹر ہو ڈیفنس کا سیکٹر ہو مائن کا سیکٹر ہو یہاں تک کی وارٹر کنیرویشن کا بھی سیکٹر ہو وہ بھی فیلال اڈانی انٹرپائزز سے جڑ چکا ہے اس کا مطلب پرتیس پردھا نہیں ہوتا اس کا مطلب منافع کسی کو پہنچانا ہوتا ہے اور جب آپ منافع کسی کو پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے کچھ آپ کو لاب ملنے کی ہمیشہ ایک گیرنٹی رہتی ہے دوہزار چودہ میں اکثر اس بات کا ذکر ہوتا تھا جب اس وقت چناؤ پرچار کے لیے اڈانی کے ہوای جہاز سے نکلا کرتے تھے تو کہا جاتا تھا اڈانی بی جے پی کے لیے ایٹی ایم ہے لیکن موجودہ وقت میں یہ بات چھوٹی پڑ جائی اس کا کوئی مہت نہیں بچا کیونکہ آپ دھیان دیجئے کہ پورٹس اس دیش کے بیتر میں جتنے بندرگاہ ہیں ان بندرگاہوں کی فیرس جب آپ دیکھنا شروع کیجئے گا ائرپورٹس پاور پلانٹس یہ سارا کیسے سمبو ہے کہ کسی ایک کمپنی کو لاب ہو رہا ہو کچھ کو گھاٹا ہو رہا ہو اور جس کو لاب ہو رہا ہے اس نے کرج لیا ہوا ہے بجار سے بینک سے تمام جگہوں سے کرج نہیں بھی لٹائے گا تو بھی چیزیں اس کی چل رہی ہیں یہ کیسے سمبو ہے تو اس کا مطلب ہے بھارت میں پرائیوٹ سیکٹر پرتسپردھا کے لیے نہیں ہوتا ہے اس کا کھیل کچھ بلکل الگ اور ندالہ ہے کیونکہ جب اس بات کم ذکر کر رہے ہیں سوچئے پاور پلانٹ مندرہ میں ٹرائڈ میں جو مہاراست میں ہے کوئی راجستان میں ہے اوڈوپی کرناٹک میں ہے بٹیا جو گجرات میں ہے گودہ جھارکھنڈ میں وہاں پر create کیا جا رہا ہے گجرات کے دہیج میں ہے مد پردیش کے چھنوالا میں ہے یہاں پر یہ پاور پروجیکٹ اس روپ میں create کیا جا رہے ہیں اور جب ہم پورٹس کی بات کرتے ہیں اور اس بات کا ہم ذکر آپ سے کر رہے تھے کہ پورٹس کو اس روپ میں create کیا جاتا ہے کہ اس راجی کے باقی پورٹس دیرے دیرے ختم ہونے لگے پھر ان پورٹس پر بھی آپ کا قبضہ ہو جائے اور اس کا بہترین ادھارن جو ہے ہمارے کھیال سے یہ گوہ کا پورٹ ہے سب سے بڑا پورٹ جو ہے گوہ کا جو سب سے پرانا پورٹ ہے اس دیش کے بیتر میں اس کو ذکر جب آپ کریں گے اور اس کے ذریعے سمجھیں گے تو آپ جان پائیں گے کہ مورمو گاؤں پورٹس جو ہے وہ آج کا نئے جب پرچگالیز آئے تھے اس سمجھ سے ہے یعنی 18 صدی کا وہ پورٹ ہے سب سے پرانا پورٹ ہے لیکن موجودہ وقت میں اس دیش میں سب سے بڑا پورٹ پرائیویٹ سیکٹر کا مندرہ پورٹ ہے جو کام ہو رہا ہے لیکن اس مورمو گاؤں پورٹ میں بھی کام اڈانی کی کمپنی ہی کرے گی مندرہ حزیرہ دہیج تینوں گجرات کا ہے دھامرا جو اڑیسا کا پوسٹ ہے جو اس سے پہلے سرکار کے نام پر تھا وہ دیرے دیرے شفٹ ہوتے چلا گیا اور اب جس طریقے سے وہاں پر اس ٹیکس لیا جاتے ہیں کام دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے دیرے دیرے وہ کبجے میں چلا جاتا ہے اسی طریقے سے کتپتلو جو ہے تمیلناڈو کا یا پھر ٹنا پورٹ ہے گجرات کا یا وزاک کا ہے آندر پر یہ ٹرمینلز بھی ہیں کچھ اس میں اب ان جیجوں کا ذکر جب ہم آپ سے کرتے ہیں کہ جتنے پاور سیکٹر ہیں جتنے پورٹس ہیں جتنی سڑکے بن رہی ہیں جتنی ریل لائنے بن رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اس سیکٹر میں کون سی کمپنی آئے گی ظاہر ہے وہی کمپنی آئے گی جو سرکار کے نکول ہوگی وہی کمپنی آئے گی جو سرکار کو سب سے زیادہ لاب دے پاتی ہو یہاں پر جنتہ کا ذکر نہیں ہے لیکن پھر لوٹ یہ بھارت کی اجادی کے ساتھ جو پی ایسیوز بنانے کا سپنا تھا اس کے پیچھے صرف ایک ہی خواب تھا کسی بھی طریقے سے اس دیش کے بھیتر میں چونکہ بڑی آسامانتہ ہے بہت زیادہ گریبی ہے بہت زیادہ وپنیتہ ہے تو ہم اس سٹرکچر میں کام کریں جس سے جندگی جینے کی نیونتم جورتوں کو منافع کے ساتھ نہ جڑ سکے بلکہ جو خرچ ہو رہا ہے اور جو لیا جا رہا ہے وہ کمویس گھاٹا نہ ہو جیرو پر رہے ہیں لیکن انس کے باوجود بھی جن جن کمپنیوں کو بیچا گیا جو پی ایسیوز تھے اور اب جب ریلوے میں جھوس رہے ہیں ہم لوگ تو اس جگہ کو سیل کیا جاتا ہے جہاں پر لاب ہے اور اس کا جو کوئیوں کے مول دے دیا جاتا ہے پہلے شروعات میں پی پی ای موڈل کہا جاتا ہے اور دیرے دیرے وہ کیسے transformation ہوتا ہے اس کا کسی ایک corporate کے ساتھ یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے یہ میرے خیال سے ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی چھپا ہوا اب جب ان باتوں کا ہم ذکر آپ سے کرتے ہیں تو آپ کے جمعہ میں بہت سارے سوال ہوں گے یہ کیسے سمبب ہے کہ یہ کوئی دیش کو اتنا بھی بیچ سکتا ہے کیا یا دیش اتنا بھی بیچا جا سکتا ہے کیا تو اس کے لئے ہم کو لگتا ہے کہ ہم جب آپ سے ذکر کر رہے تھے یونیورسٹیز کا 359 یونیورسٹیز پرائیویٹ ہے اور سوچئے کی راجستان جیسی جگہ میں 52 یونیورسٹی پرائیویٹ ہے جہاں پر education کو لے کر بہت سارے سوال ہیں جھارکھنڈ میں 15 یونیورسٹی مدھ پردیش میں 35 یونیورسٹی اوڈیسا میں 8 یونیورسٹی اتر پردیش میں 29 یونیورسٹیز بیہار میں 7 یونیورسٹیز اور جب ان پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ملنے والے دھن کا ذکر ہوا تو یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جو گورنمنٹ کے یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کی تلنا میں یہ زیادہ منافع کما لیتے ہیں تو سرکار یہ کام کیوں نہیں کرتی ہے کیونکہ education کی جررت ہے لیکن اس کے پیرلل میں سرکار چاہے تو اور بہتر institution کھڑا کر سکتی ہے جیسے ڈیلی نیورسٹی ہے اب تو دیرے دیرے تو اس کی بھی فیلوسپی بنائی جا رہی ہے کہ ابھی پرائیویٹائیز کیسے کر دیا جائے ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم اس بات کا آپ سے ذکر کر رہے تھے ہسپیٹلز کا اس کا جب ہم نے ڈاٹا دیکھا کہ اس سال کا بجٹ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ فور ہنڈڈ ایٹی فور کروڑ کا سرکار کا بجٹ ہے پورا کا پورا اور پچھلے سال وہ پچھلے سال 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 ہزار تھا اس بار تیرے سٹھ ہزار ہو گیا کم ہی ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف چھے لاکھ کروڑ سے زیادہ کا منافع جو پرائیویٹ ہسپیٹلز ان کو ایک سال میں مل جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو سرکار چلانا نہیں جانتی ہے یا سرکار جانبوچ کا نہیں چلاتی ہے کیونکہ گورنمنٹ جب چلا رہے ہوتی ہے تو وہ جانچ کے دائرے میں آئے گا دوسری سرکار کاغج پنے کھولے گی اگر ستہ بدلتی ہے تو کیوں نہیں ساری چیز ایسی ہاتھوں میں دیتے چلے جاؤ جس کی جانچ تو آپ کریں گے نہیں پولیسیز کی جانچ کریں گے تو کچھ بیروکیٹ فسیں گے ان کو جیل میں کچھ دن کے لیے ڈال دیا جائے گا حالانکہ وہ ابھی نہیں ڈالا جاتا ہے لیکن مان لیجئے کہ ایسی استطیعاتی چلی جا رہی ہے تو کیا یہ دیش کو ایسی استطیعاتی میں لاکر کھڑا نہیں کریں جہاں پر سرکار ہر جمہداری سے مکت ہو جائے اور جو دیش کی لائف لائن ہے چاہے وہ ایجوکیشن ہو چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے وہ روڈ ہو چاہے وہ ریلوے ہو چاہے وہ پانی ہو آپ نے سب کو پرائیوٹائز کر دیں گے اور اس سے پہلے جو انسٹیوشنز چلے آ رہے تھے ان کو ہم کوریوں کے مول بیچ دیں گے اب ہم کو لگتا ہے آخر میں اس پوری لائن پہ آئیے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے آپ سے کہ دو ہزار چودہ میں چھے برس پہلے اس کو اپنی انتھم بنایا گیا تھا اور یہ پرسون جوشی نے یہ پورا کا پورا قویتہ لکھی تھی جس کو بی جے پی نے انتھم بنایا تھا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا یہ دھرتی مجھ سے پوچھ رہی کب میرا کرج چکاؤ گے میرا امبر مجھ سے پوچھ رہا کب اپنا فرج نباؤ گے میرا وچن ہے بھارت ماں کو تیرا شیش نہیں جھکنے دوں گا سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں مٹنے دوں گا اب دیکھیں اس کے آگے وہ لوٹ رہے سپنوں کو میں چین سے کیسے سو جاؤں وہ بیچ رہے ارمانوں کو خاموش میں کیسے ہو جاؤں ہاں میں نے قسم اٹھائی ہے میں دیش نہیں بکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا کیا کمال ہے اس گیت کو دوہجار چودہ میں سنیں اور اس گیت کو دوہجار بیس میں سنیں کیا رائے بنے گیا سوچئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ